بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان اور اہم کرنے والا ہے السلام علیکم انسان اور جن تونوں مخلوقات کو رب تعالیٰ نے عبادت کے لئے پیدا کیا ہے مگر سوال یہاں یہ عبادت سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدی عبادت کا تصور کیا ہے عبادت کس چیز کا نام ہے آج کے دور میں اس فرد کو بڑا شخص شمدتے ہیں جو ہر وقت عابد کے حجرے میں موجود ہو بس نماز اور مسلے سے اس کا واسطہ ہو سوم و صلات واقعی عبادت اور بڑے ارکان اسلام ہیں لیکن صرف سوم و صلات ہی عبادت کا نام نہیں یہ تصور عبادت کا محدود تصور ہے اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ اسلامی عبادت صرف سوم و صلات اور حج و زکاة کا نام ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مسلمان کو ہمہ وقت نماز اور روزے میں ہی مشہور رہنا چاہیے کیونکہ وہ اس کے لئے پیدا کیا گیا ہے جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر حلال روزی تلاش کرنا فرض ہے اب ظاہری بات ہے کہ حلال روزی حاصل کرنے کے لئے وقت کی ضرورت ہے محنت اور مشکت کی ضرورت ہے اور پھر حلال روزی سبب ہے مناجات کی قبولیت کا اور نیک عمال کے سرد ہونے کا سب کچھ ترک کر کے مسجد میں بیٹھ جانا یہ عیسائیت میں تو عبادت ہو سکتی ہے مگر اسلام میں نہیں ہندوستان کے مذہب میں بھی عبادت کے لئے جوگی بننا پڑتا تھا مہاتمہ نے بھی خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لئے تاج و تخت چھوڑ کر جنگل کی راہ لی تھی مگر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں عبادت کا تصور کچھ مختلف ہے کیونکہ اسلام ایک دین فطرت کا نام ہے اسلام عبادت سے زیادہ معاملات اور حقوق پر زور دیتا ہے رہبانیت کی نفی کرتا ہے حقوق سے بھاگنے والے افراد پر رب کائنات کس قدر نراز ہوتے ہیں اس بات کا اندازہ آپ کو سورہ مائدہ کی اس آیت مبارک سے ہو جائے گا ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ایمان والو مت حرام ٹھراؤ ستری چیزیں جو اللہ نے تم کو حلال کی اور حد سے نہ بڑھو اللہ نہیں چاہتا زیادتی والوں کو یہ آیت کا شان نزول ترحقیقت وہ واقعہ ہے جس میں جن نوجوان صحابہ اکرام نے جن میں حضرت عثمان ابن مظہوم حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت علی حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت مقداد ابن اسود اور حضرت سالم رضی اللہ عنہ شامل تھے یہ پروگرام بنایا کہ عورتوں سے دور رہیں گے گھروں میں گوشہ نشین ہو جائیں گے اور لذیذ اور مزے دار چیزوں کے قریب نہیں جائیں گے رات کو قیام کریں گے دن کو روزہ رکھیں گے غرض یہ کہ بالکل ترق دنیا اور رہبانیت کا ارادہ کیا جس پر اللہ حق تعالیٰ نے مذکورہ آیات کے ذریعے اس پروگرام کی نفی فرمائی حقوق کی ادائیگی پر رب تعالیٰ کی طرف سے بڑے عجر و سواب کے وعدے موجود ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم اپنے بال بچے کو کھلانے یا پلانے کے لیے محنت مزدوری اور نوکری کرتے ہیں کیا ہماری زندگی کا یہ مشغلہ خدا کے نزدیک نکی اور عبادت نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا کماتا ہے حلال روزی سے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ گدہ گری سے بچ جائے اور اپنے پڑوسی کی خبر گیری کرے تو وہ مرنے کے بعد خدا تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوگا ماں باپ کی خدمت کو قرآن مجید نے عبادتِ الہی کے بعد درجہ دیا ہے اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل وعیال کے ساتھ اچھا ہو کیا بھی بچوں کے حقوق کی ادائیگی معمولی درجہ کی ہو سکتی ہے ایک دفعہ حضرت سعید بن عبی وقاص رستالہ آہنون نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کی ایادت کو تشریف لے گئے تو یہ اپنے آقا کو دیکھ کر رونے لگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا اے سعید روحتے کیوں ہوں تم نے جو خرچ خدا کی خوشنویدی کے لئے کیا ہے اس کا تمہیں خدا کی ہاں سواب ملے گا یہاں تک کہ تم نے اپنی بیوی کے موں میں جو لکمہ کھانے کا دیا ہے اس پر بھی خدا تعالیٰ سواب فرمائے گا جس مذہب نے بیوی کے موں میں لکمہ دینے کو صدقہ قرار دیا ہو اس مذہب و دین کے ماننے والے حقوق کی ادائیگی سے کیسے موں پھیر سکتے ہیں آدیث مبارکہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ انہوں کے اعتقاف توڑنے کا ایک واقعہ مذکور ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ انہوں مسجد نبی میں اعتقاف فرما رہے تھے اعتقاف کی حالت میں ایک شخص آیا اور اس نے آواز دی اے ابن ام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ذات مجھے میرے کرس خواہ نے پریشان کر رکھا ہے اس سے میری سفارش فرما دیجئے آپ نے اس کی فریاد سن کر سفارش کی کہ اس کو مولد دے دو اس نے مولد دیتی آپ واپس تشریف لائے شاگردوں نے پوچھا حضور اس معمولی کام کے لیے مسجد نبی کے اعتقاف کو توڑ دیا کیا وجہ ہے آپ نے روزہ اتر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا مجھے اس قبر شریف میں ارام فرمانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ ایک مصیبت زدہ مسلمان کی مدد کے لیے چند قدم چلنا میری اس مسجد میں اعتقاف کرنے سے بہتر ہے اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی تفیق دے اور برائی سے بچائے آمین امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ جزاک اللہ